بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامین خصوصاً سبزیوں کی کاشت میں دلچسپی لینے والے حضرات اور خواتین خصوصاً ہماری گریلو خواتین جو گھروں میں سبزیاں اگانا پسند فرماتی ہیں ان کے لیے بھی یہ پروگرام نہائیت مفید ثابت ہوگا یاد رکھیں سبزیاں یہ نہائیت مفید چیز ہیں ان سے ہمیں سٹارچ ملتا ہے یعنی کاربو آئیڈریٹس ملتے ہیں اس کے علاوہ پروٹین کا سورس بھی ہیں اور منرلز بھی ان میں پائی جاتی ہیں اور مختلف قسم کے ویٹامنز بھی وہ ہمیں سبزیوں سے ملتے ہیں پاکستان میں جب میں دیکھتا ہوں تو سبزیوں کا جو زیرکاشت رکبہ ہے وہ باقی فصلوں کی نسبت بہت کم ہے لیکن جب میں آمدن کو دیکھتا ہوں تو آمدن سبزیات کی کاش سے دو دیگر فصلیں ہیں ان کی نسبت بہتر نتائج ہمیں ملتے ہیں اور زیادہ آمدن حاصل ہوتی ہے کسانوں کو جو کاشتکار یہ جاننا چاہتے ہیں یا گریلو خاتین اور جو ایسے لوگ جو نئے اس کاروبار میں آ رہے ہیں ذراعت میں ان کے لئے گزارش ہے کہ موسمِ گرمہ میں یعنی سمر سیزن میں آپ یہ جو ہوتی ہے نا کوکربیٹسی یعنی ایسی فصلیاں جو بیلدار ہوتی ہیں جو بیلیں ان کی زمین پر پھیلتی ہیں وہ لگا سکتے ہیں جیسے کریلا ہے قدو ہے گھیا توری ہے اسی طرح تر لمحے تریں ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی لانگ میلن اسی طرح بھینگن ہیں خربوزہ تربوز سے کون واقف نہیں اور کھیرہ ٹینڈہ اور بھنڈی توری یہ بحثانی کاشت کی جاتی ہیں سمر سیزن میں اور سمر سیزن چونکہ سندھ والوں کے لیے تھوڑا ارلی سٹارٹ ہوتا ہے تو اس لیے وہاں پہ تو آج کل فیبرری میں ہی اس کو کاشت کیا جا رہا ہے ساری جتنی بھی سبزیاں ہیں گرمیوں والی وہ کاشت ہو چکی ہیں اور کہیں کہیں پہ کاشت کی جا رہی ہیں البتہ پنجاب اور کیپی کے بلوچستان کے کچھ حصوں میں آپ ابھی تھوڑا انتظار فرمائیں کیونکہ بہترین ان کا موسم میں بتاؤں گا کہ پنجاب کے لیے اور کیپی کے لیے کون سا زیادہ موضوع ہے یاد یاد رکھیں گرم اور خوشک آب و ہوا یہ ہماری یہ سمر کروپس ہیں سمر ویجیٹیبلز ان کو درکار ہوتی ہے یعنی گرم اور خوشک آب و ہوا اس میں خوب یہ پھلتی پھولتی ہیں تاہم شدید گرمی ان سبزیوں کے لیے نقصان دے ہوتی ہے اور ہوا میں نمی کی زیادتی اور ٹیمپریچر تھوڑا ہائی ہوتا ہے جب تو اس میں فنگل ڈیزیزز یعنی فپوندی کی بیماریاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں جس سے پیداوار خاصی متاثر ہوتی ہے اور یہ یاد رکھیں بیج کے اگاؤ کے لیے سپراؤٹنگ کے لیے ٹوانٹی فائیو سے لے کے ٹوانٹی سیون ڈگری سینٹی گریٹ یہ درجہ حرارت درکار ہوتا ہے جبکہ پودوں کی جو بڑوتری ہوتی ہے یا ان کی نشو نمہ ہے اس کے لیے ستائیس سے لے کے پینتیس ڈگری سینٹی گریٹ جو ٹیمپریچر ہے وہ نہایت موضوع سمجھا جاتا ہے باقی رہا کہ اس کو زمین کی جو اس کا انتخاب کیسے کیا جائے یا کیسی زمین میں یہ اگائی جا سکتی ہیں سبزیاں یاد رکھیں کہ سبزیوں کی کاشت کے لیے نا ذرخے زمین ضروری ہے اور جس میں ڈرینیج سسٹم اچھا ہونا چاہیے یعنی پانی کا نکاس جو ہے وہ اچھا ہوگا تو سبزیاں بہت زبردست وہاں گروہ کریں گی اور جہاں سٹیگنٹ ہو جائے یا یہ کلراتھی زمین یا وارٹر لاؤگڈ ایریا جہاں پہ پانی کھڑا رہتا ہے نمکیات نمکیات اوپر ہوتے ہیں وہ سبزیوں کے لیے موضوع نہیں اور اس کے لیے آپ جتنی ہو سکے آپ میرے پروگرامز دیکھتے رہیں میں آپ کو ہمیشہ سے یہ ترغیب بھی کرتا آیا ہوں اور یہ آپ لوگوں سے گزارش بھی کرتا آیا ہوں کہ ہماری زمینیں اورگینک میٹر یا نامیاتی مادہ سے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ویک ہے نامیاتی مادہ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تو اس کے لیے آپ کو ہمیشہ کہوں گا کہ اپنی زمینوں میں ایک مہینہ پہلے سے ہی آپ آپ یہ دیسی خاد جو اچھی گلی سڑی گوبر کی خاد ہو یا پھر آپ کی یہ پولٹری کی لٹرز جو کہتے ہیں ہم ان کو بیٹیں یہ مل جائیں یہ خاد کافی مل جاتی ہے اور یہ کوئی دس سے بارہ ٹن تک فی اکڑ آپ یہ خاد ڈالیں جو نامیاتی خادیں ہیں یعنی کہ گوبر کی خاد پتوں کی خاد یا پھر یہ مرگیوں کی خاد یہ آپ جب ڈال لیں گے تو اس کے بعد اچھی طرح اس کو بکھیر دیں زمین کے اوپر اور اس میں ایک دفعہ مٹی پلٹنے والا حال چلا دیں تاکہ گوبر کی خاد اچھی طرح زمین میں مل جائیں اور اس کے بعد پلینکنگ کرتے ہیں یعنی کھیت کو ہموار کرتے ہیں اس کے لئے آپ پلینکر یا سہاگہ اس کو کہا جاتا ہے اور یہ پنجابی میں کچھ لوگ اس کو میڑا کہتے ہیں میڑا وغیرہ وہ چلا کے اس سے ان کو ہموار کر لیا جائے اور اس کے بعد زمین کو کیاروں میں یعنی مختلف پیچز میں وہ تقسیم کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ پانی دیں پانی لگائیں اور جب وطر کی حالت میں آ جائے اس کو ہم کہتے ہیں یہ پانی جو لگاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں راؤنی کرنا تو راؤنی کریں اور جب ویٹ کنڈیشنز میں آ جائے تو دو تین دفعہ پھر حل چلا دیں اور اس کے اوپر پھر پلینکیں کریں سہاگت کریں چلا کے تو زمین کو اچھا بھربرا اور نرم وہ بنا لیں تاکہ اس پہ فصلیں یا سبزیات جو ہیں وہ ہم کاشت کر سکیں اب رہا کہ اس کے لئے مناسب وقت کونسا ہے تو یاد رکھیں گرمیوں کی زیادہ تر سبزیوں کو مارچ سے لے کے ایون اگست تک کاشت کیا جا سکتا ہے آپ ان کو پنجاب میں کے پی کے میں اور آزاد کشمیر اور اس کے علاوہ بلوچستان اور بھی بہت سارے علاقوں میں یہ آپ مارچ سے لے کے اگست وست اگست تک میڈ اگست تک ان کو کاشت کیا جاتا ہے اور البتہ فروری میں فروری کے میڈ فروری میں اس کو شروع ہو جاتے ہیں فروری کے اوائل میں ہی سندھ کے ایریاز میں کچھ ایسے گرم لاکے ہیں وہاں پہ اب رہا کہ ان کا طریق قاشت اور ان کے لیے کھیلیاں کیسے بنانی ہیں اور پودے سے پودے کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے اور اس طرح ہم ان فصلوں کو لگا سکتے ہیں یاد رکھیں کریلا کدو کھیرا تربوز خربوزہ اور ٹینڈا یہ چھے سبزیاں جو ہیں ان کو اڑائی میٹر کے فاصلے اور گیا توری کو تین میٹر کے فاصلے پر خالیوں کے دونوں اطراف دونوں طرف خالی جب بنائیں گے نا ان کے دونوں طرف آپ نے ان کو لگانا ہے کریلا کدو کھیرا تربوز خربوزہ تینڈا اور گیا توری اور پہلی چھے جو میں نے بتائی ہیں ان کو ساڑھے پانچ میٹر کے فاصلے پر ساڑھے ساری اڑائی میٹر کے فاصلے پر اور گیا توری کو تین میٹر کے فاصلے پر آپ نے خالیوں کے دونوں طرف لگانا ہے باقی رہا بھنڈی توری کو اس کے لیے سیونٹی فائیو سینٹی میٹر کے فاصلے پر یعنی پچھتر سینٹی میٹر کے فاصلے پر آپ نے کھیلیاں نکال کر کھیلیوں کے ایک طرف لگانا ہے جبکہ بھنگن کی جو تیار شدہ ہوتی ہے پنیری اس کو آپ نے ڈیڑھ میٹر کے فاصلے پر بیڈ بنا کر وہ بیڈ کے اوپر ہوتی ہیں پچاس سینٹی میٹر کے فاصلے پر لگانا ہے باقی کریلا قدو کھیرہ اور گیا توری کے پودوں کا درمیانی فاصلہ وہ کتنا ہونا چاہیے یہ یاد رکھیں کریلا قدو کھیرہ اور گیا توری ان کا پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹنس جو ہے پودے سے پودے کا درمیانی فاصلہ پینتالیس سے لے کے پچاس سینٹی میٹر رکھیں جبکہ ٹینڈہ اور بھنڈی توری کے پودوں کا درمیانی فاصلہ آپ یعنی کہ ٹینڈے کا تیس سینٹی میٹر رکھیں اور بھنڈی توری کا آپ بیس سینٹی میٹر رکھیں آپ کہیں کہ کون یہ بیس سینٹی میٹر تیس سینٹی میٹر کیسے آپ نے بابا آپ اپنا پاؤں رکھیں یاد رکھیں پاؤں کی ایڑی سے اور پنجے کے سامنے یہ سمجھ لیں آپ کا بیس سینٹی میٹر کا ہو جاتا ہے اور کاستکار جو ہیں کھلے کھیت میں سبزوں کی وہی اقسام کاست کریں جن میں گرمی برداست کرنے کی صلاحیت ہو کیونکہ یاد رکھیں کہ بعض جو ہم امپورٹ کرتے ہیں نا سیڈ ان میں گرمی برداست کرنے کی استعداد نہیں ہوتی جس طرح ہم لوگ مجھے تو اکثر کالز آتی رہتی ہیں نا جو اپنی باہر سے منگوائی ہوئی بریڈز ہیں ہماری گائے کی فریزین ہو گئی جرسی ہو گئی وہ گرمی کو برداست نہیں کرتی اسی طرح بعض اقسام ایسی ہیں سبزیوں کی کہ جو برداست نہیں کرتی جو کہ امپورٹ کیے گئے سیڈ سے یہ اس لیے آپ پلیز یہ خیال رکھنا ہے باقی رہا کہ کتنا ان کا سیڈ ریٹ کتنا ہے کتنا چاہیے تو تربوز خربوزہ تر کریلا گیاک توری اور ٹینڈا کے لیے یہ یاد رکھیں دو سے لے کے اڑائی کلو گرام تک یعنی ٹو 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 پوائنٹ فائیو کیجی کلو گرام جو ہے ایک اکڑ کے لیے کافی ہے اور کھیرہ کے لیے ایک کلو گرام جبکہ بندی توری کے لیے آٹھ سے دس کلو گرام بیج فی اکڑ یہ درکار ہوتا ہے تو ان کے لیے رہا کھادوں کا استعمال تو کاشت کے لیے جو پٹڑیاں بناتے وقت آپ دو بوری یعنی دو بیگ ڈی اے پی ڈال لیں اور ایک بوری امونیم نائٹریٹ اور ایک بوری یعنی ایک بیگ پوٹاشیم کا ڈال لیں پوٹاشیم کوئی بھی ہو پوٹاشیم سلفیٹ ہوجے پوٹاشیم نائٹریٹ ہوجے پوٹاشیم میوریٹہ پوٹاش کوئی بھی پوٹاش کی ہو وہ آپ نے ایک بیگ فی اکڑ آپ نے پٹڑیاں بناتے وقت آپ نے ڈال دینا ہے دو ڈی اے پی ایک بوری امونیم نائٹریٹ اور ایک بوری پوٹاش یہ یاد رکھیں اور یاد رکھیں کہ ان میں ملا کے پھر اس کے بعد پٹڑیوں کے لیے لگائے گئے نشانات پر آپ بکھیر کر پٹڑیاں بنا لیں پہلے جو نشانات بنائی ہیں اس کے بکھیر لیں ان کے اوپر پھر آپ وہ پٹڑیاں بنا لیں اور پھول آنے پر یاد رکھیں جب ان کے پھول آتے ہیں اس وقت آپ نے ایڈیشنل کیا کرنا ہے کہ ہاف بیگ یوریا کا ہر دو سے تین چنائیوں کے بعد پھر آپ آہ ہاف بیگ یوریا یہ فی ایکر ضرور ڈالیں اور فصل کو تین سے چار دفعہ پانی ایک ہفتہ کے وقفہ سے لگائیں البتہ دیکھ لیا کریں کہ برسات اگر ہو گئی ہے تو یہ نہیں کہ ڈاکٹ صاحب نے کہا ہے تو لہذا لگانا ہے نا بابا زمین کی حالت دیکھیں جب فصل آپ کو میرے پروگرامز دیکھتے رہیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے یہ جاننا ہے کہ ان کو آہ زمین کو پانی کی ضرورت ہے تو اس کے بعد موسم کے حساب ضرور یاد رکھیں آپ پاشی کرتے رہیں ہفتے کا یعنی ویکلی آپ نے کرنی ہے باقی جڑی بوٹیوں کا تدارک وہ بھی آپ کو میں کسی وقت بتاؤں گا لیکن ملچنگ کا بہت زبردست طریقہ ہے وہ ملچنگ کے میرے پروگرام دیکھیں اگلے روز ہی میں نے چند روز پہلے مرچوں پہ مرچ کی ملچنگ پہ یہ میر پر خاص عمر کوٹ سے تھا ساری عمر کوٹ سے ہمارے کالر تھے ان کے ایک سوال میں میں نے ان کو بتایا تھا اور دکھایا بھی ہے کہ کس طرح آپ نے ان کی ملچنگ کرنی ہے پلاسٹک کی شیرز مل جاتی ہیں وہ آپ پٹڑیوں کے اوپر لگا کے پھر یہ کرتے ہیں الحمدللہ یہ آیار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اور نئی معلومات اور نئی چیزوں کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گا دعاوں میں یاد رکھیں فی ایمان لہ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک حدیث مبارک پہنے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بے شک اللہ تعالی بندے کی اس عدا پر خوش ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھائے تو اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے یا پانی پیئے تو اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے یہ میں صحیح مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں یہ چینل پاکستانی زہرات سے مطالب معلومات کا ایک انمول خزانہ جس میں فصلات، سبزیات، باغات، قدرتی وسائل، جرائی مشینلی، ہیوانات، روز بانی، ماہی گیری، مقز بانی اور کسانوں کے روز مرا مسائل کا حل ملک کے معروف جرائی سائنستان ڈاکٹر اشرف صاحب زانہ روزانہ دن گیارہ بجے سے ایک بجے بات دوپہیں ماں سوائے جمعہ کے بتاتے ہیں فون نمبر 0333-5121879 شاہ رہمن سوائے شاہ رہن